نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعظیم میں آپ سے پروفیسر ڈاکٹر حمد آفتاب خان مخاطب ہوں میرا تعلق ذریع و ستی فیصلہ باد میں بطور ایسوسیت پروفیسر سے رہا ہے اور وہاں میں نے بچوں کو بی ایس سی ایم ایس سی اور پی ایج ڈی کے طلبہ کو تعلیم اور ان کی تعلیمی عمور میں رہنوائی کا فریضہ سرانجام دیا تھا انیس سو نینانوے میں ذریع و ستی سے ریٹائر ہونے کے بعد میں نے اپنی تمام تر توجہ اس عمل پر مرکوز کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس معاشرے میں موجودہ زمانے میں جنسی بیدہ روی نے ایک عام چلن ہو گیا ہے اس چلن کے جو متعدد مضمرات اور برے اثرات امت مسلمہ پر پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہم اپنی گزارشات کو اپنے نوجوان نسل تک بچانے کی کوشش کریں جو معلومات اور رہنوائی ہمیں قرآن و حدیث سے اس زمن میں حاصل ہوتی ہے آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ اس بارے میں ہم آج سے ایک سیریز کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جس کا نام علم نافع ہے ناظرین علم نافع کے عنوان سے ہم آج اسلام میں خاندانی نظام کے موضوع پر جس چیدر کا آغاز کرنا چاہتے ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے محفوظ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی تھی کہ اللہم انی اصلکا علم نافع و املم متقبلا و رزقا واسع ناظرین اسلام کے تحت علم کا حصول ہر مرد و زن کے لیے فرض قرار دیا گیا ہے تاہم علم کا تصور صرف اس حد تک محدود نہیں کہ ہم اس کے ذریعے اپنی دنیاوی ہندگی کی فراہ اور بہتری چاہتے ہیں بلکہ علم نافع کا تصور ایک بہت وسیع تصور ہے جس میں دنیاوی بھلائی کے ساتھ ساتھ اخروی بھلائی یعنی قیامت میں کامیابی کا تصور بھی شامل ہے ہمیں اس بات کا واضح طور پر علم ہے کہ علم کے غلط استعمال سے انسانیت تباہ و برباد بھی ہوتی رہی ہے اور اس کی سب سے بڑی مثال دوسری جنگ عظیم میں جاپان کے دو شہروں ناغہ ساکی اور ہیرو شیمہ کی کو ایٹم بم سے تباہ و برباد کر دیا گیا تھا اس سے علم نافع کی ہمارگی مضمیرات کا جائزہ لیا جا سکتا ہے موجودہ دور میں میڈیا کے ذریعے بے ہیائی جنسی بے عربی کا ایک توفان امت مسلمہ کے گھروں کے اندر داخل ہو چکا ہے اس توفان کی کہرمانیوں کا جائزہ لینے کے لیے کسی ایک دن آپ کوئی ایک اخبار یا ٹی وی چینل کا مرادہ کر دیں جس میں آپ کو روزانہ لڑکیوں خواتین اور بچوں کے ساتھ زیادتی کے بیشوار واقعات آپ کو نظر آئیں گے ان تمام حالات و واقعات کا جائزہ لینے پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی تمام تر ذمہ داری تعلیمی نظام کی زبوحالی اور ممبر و بحراب سے دینی رہنماؤں کا تغافل شامل ہے دینی رہنماؤں نے ممبر و بحراب سے اس موضوع پر قطعن کسی قسم کی کوئی معلومات نوجوان نسل کو نہیں دی جس کے نتیجے میں ان کے درمیان یہ چلن اس قدر عام ہو گیا ہے کہ آج ہمارے گھروں میں یہ پتوفان شامل ہو چکا ہے اس دعا کے علاوہ ناظرین ان مزارشات کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے رسول کا وہ عثنہ حسنہ بھی ہمارے سامنے شامل رہنا چاہیے جس کو ہم نے بھلا دیا ہے جو اسلام نے آئیدی خاندان کے نظام کے بارے میں ہمیں عطا فرمائی تھی آج کے اس وی لاؤکس کی سیریز میں بلوغت اور اسلامی زندگی کے خاندانی و آئیدی نظام کی بات ہم کریں گے جس کے لیے مغربی معاشرے میں سیکچولٹی ایڈوکیشن کی استعلاح استعمال کی جاتی ہے اور وہاں سے ہی اس استعلاح کا چلن اسلامی معاشرے مسلم معاشرے میں بھی ہو گیا ہے تاہم ہم یہاں یہ باضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اسلام کی اس استعلاح اور مغرب کی جنسی تعلیم کی استعلاح میں بودل مشرقین پایا جاتا ہے یعنی یہ ایک دوسرے سے کوسوں دور پاکہ ہوئے ہیں اس زمن میں اس بات کو جان لینا بڑا ضروری ہے کہ اولاً اسلام میں تعلیمات جنسی اور مغربی جنسی تعلیم کے تصور مقاصد اور طریقہ کار ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے نمبر دو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کیوں کر اس موضوع کو اس قدر اہمیت دیتے ہیں ناظرین ہماری یہ سوچی سمجھی رائے ہے اور جس کے پیچھے گزشتہ پچیس سال کا تعلیمی و تدریسی تصبیہ بھی شامل ہے کہ مغرب نے گزشتہ دو تین صدیوں تک مسلم ممالک پر جو حکمرانی کی تھی وہ اپنے اس تسلط کو آج بھی ہم پر قائم رکھنا چاہتا ہے اور اس کا سب سے آسان طریقہ مغرب جو گزشتہ دو تین سو صدیوں سے استعمال کر رہا ہے اس میں اول بات نظام تعلیم کی تبدیلی تھی اور دوسرا پہلو اسلام کے خاندانی نظام ہے اس کو ثبوتاز کرنا شامل ہے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے مسلم مواشرے میں خاندانی نظام کو جن دو بڑی امور نے تباہ اور برباد کر دیا ہے اس کا تعلق ان ہندوانہ رسم و رجواز اور مغربی تحذیب کے تحت مختلف ثقافتی عمور سے ہے جس کو مسلمان معاشرہ آج اختیار کر چکا ہے اس کی وجہ سے دو بہت اہم واقعات پیش آئے ہیں کہ شادی بیعہ کا ادارہ مفلوج ہو کر رہ گیا ہے آج کے نوجوان لڑکا ہو یا لڑکی وہ شادی سے بہت حد تک گریز کرنا چاہتے ہیں جس کے بارے میں ہم اپنے آئندہ وی لاؤز میں تفصیل کے ساتھ گزارشات پیش کریں گے اس کے علاوہ شادی کی صورت میں عمر واقعہ یہ ہے کہ ہر تیسرا یا چوتھا گھرانہ طلاق کی شکل میں برباد تباہ و برباد ہو کر ناظرین ان گزارشات کے علاوہ ہم اس بات کو بھی واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ جنسی جرائم اب ان تعلیمی اداروں میں بھی پائے جاتے ہیں جس میں کالیجز اور یونوستیاں پاکستان کی شامل ہیں اور ان کا حال آپ کو ٹی وی کے ذریعے سے مختلف پروڈاموں میں نظر آتا ہے جس میں بڑے بڑے پڑے لکھے لوگ پھر خصوص دینی تعلیم سے آراستہ لوگ بھی ان جرائم میں ملنوست پائے گئے ہیں ناظرین ان گزارشات کے علاوہ اس کا ایک بہت ہی اہم ترین پہلو بیجنگ پلس کانفرنس کی وہ صفارشات ہیں جو ایک ننگی تروار کی صورت میں یو اینو کی وساطت سے مختلف غیر سرکاری تنظیموں ان جی اوز کی شکل میں امت مسلمہ پر لٹکا دی گئی ہیں جس کے تحت شادی بیعہ کے ادارے کی حوصلہ شکنے کی گئی ہے اور طوافوں کو سیکس ورکرز اور ہم جنس پرستی گیئزم اور لسبینزم کو فروغ دیا جارہا ہے اس تمام تر بینارابی کا خوفناک ترین پہلو یہ ہے کہ اہل علم برخصوص مذہبی رہنما جنسی عبائیت کے اس طفان کا تدارک نہیں کر پائے یہاں ہم اس عمر کو واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اسلام میں جبلد جنسی کا تعلق ایک انسان کی پرائیویٹ اور نجی زندگی کے متعدد پہلووں تک محدود نہیں بلکہ اس کا تعلق انسان کی اجتماعی زندگی کے بے شمار پہلو سو ہے اس عمر کی وضاحت ہم نے اس گوشوارے میں کی ہے جس کی بدد سے بہ آسانی اس بات کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ وہ مختلف سات اہم ترین امور ہیں جن کا تعلق انسان کی جبلد جنسی کے ساتھ ہے اور جس سے کسی ایک فرد کو بھی آج کی دنیا میں مفر حاصل نہیں تازین ہمارے آئندہ پروگرام میں ان تمام امور پر مزید گفتگو ہوگی جو ہم نے اس گوشوارے میں آپ کو دکھائے ہیں تاہم ہم نے اپنی ایک کتاب قرآن حکیم اور علم الجنین جو انیس سو نوے میں زرعی نسٹری فیصل آباد میں ایک تقریب میں اس کی روڑنوائی ہوئی تھی اس کتاب میں ہم نے اس سوال کا جواب دیا تھا کہ قرآن کریم میں تولید و تناسل رپوڈکٹف فیزالوجی اور جنسی جبلد کے مختلف پہلوں پر اس قدر زیادہ زور کیوں دیا گیا ہے ناظرین ایک عام آدمی کے لیے یہ عمر باعش حیرت ہوگا کہ قرآن کریم کی پیشت سے زائد اور چار سو سے زائد آیات میں ان مختلف موضوعات کا ذکر کیا گیا ہے جن کا تعلق ان سات پہلوں سے ہے جو ہم نے اپنے گوشوارے میں آپ کے سامنے واضح کیے تھے جن پر ہم آئینڈا بی لاغز میں تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ گفتگو کریں گے قرآن کریم کے علاوہ ہمارے سامنے وہ رہنمائی بھی ہے جو اللہ کے رسول نے اپنی 23 سالہ دور نبوت میں صحابہ اور صحابیات کی وساطت سے امت کو دی اس کے علاوہ ان تعلیمات سے فقہ کرام نے اخذ کر کے لاکھوں مسائل ایسے بتائے ہیں جن پر امت مسلمہ آج تک دنیا کے مختلف حصوں میں روز برہ زندگی میں صفحائی نظافت اور پاکیزگی کے حصور کے لیے عمل پیرا ہے ناظرین کرام یہ تمام تر رہنمائی جنسی تعلیم کے اسلامی تناظرین کے لیے امت کو دی ہے حضر کے زمرے میں آتی ہے اس کے بارے میں کوئی حجاب کسی صورت میں اہل علم کو روا نہیں رکھنا چاہیے بلکہ موجودہ دور میں جنسی طفان کے جس دور میں نویوان نسل مبتلا ہے اس کا اہم تقاضی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکامات کو واضح کیا جائے ہم اپنی آئندہ بھی لاؤج میں ان مختلف موضوعات پر تفصیل کے ساتھ مفتگو کریں گے ان شاء اللہ موسیقی